اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ہم لوگ بھی سب ماشاءاللہ سے بلکل ٹھیک ہیں اور ویلکم بیک ٹو ویس فیملی ویلوگ ویلکم بیک ٹو این ادھر برینڈ نیو ویلوگ فرنز آپ سب لوگ سوچ رہے ہوں گے یہ کہ بہت اچھی سی ہے سامنے کلر فول سی کوئی کھانے بینے کی چیز نظر آ رہی ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہمارے محرم میں جو ہم لوگ نیاز دیتے ہیں یا ختم دیتے ہیں غریبوں کو کھانے کے چیز کھلاتے ہیں یہ کام فرسٹ محرم سے سٹارٹ ہوتا ہے اور دس محرم تک یہ ہم لوگ ہم لوگ جو ہیں یہ کھانے کی کوئی بھی چیز روز بنا کر میری جو مدرین لوہ ہے یہ ہمیشہ سے میں جب سے اس گھر میں شادی ہو کے آئیوں نے میں نے ایسا ہی دیکھا ہے تو صبح کے ٹائم یعنی کہ گیارہ ساڑھے گیارہ بجے تک یہ تیار ہو جاتا ہے جو بھی بنانا ہوتا ہے کسی دن الگ الگ چیزیں بناتے ہیں آگے ویلوگ میں میں آپ کو دکھاتی جاؤں گی کہ ہم لوگ کیا کیا بناتے رہتے ہیں تو یہ ساری میری مدرین لوہ کی ایفرٹس ہیں ساتھ میں ہیلپرز ہوتی ہیں یا کبھی ہیلپ کروا دیتے ہیں تو پھر یہ سب کچھ بنا کے باہر گارڈ بیٹھے ہوتے ہیں یا ڈرائیورز ہوتے ہیں تو پھر باہر رکھوا دیتے ہیں گھر سے باہر اور سارے آگے پیچھے کے ایریا کے محلے کے بچے چھوٹے بچے بڑے جو رہگیر ہوتے ہیں سبزی والے جو بھی گلی سے گزرتے ہیں سب پانی شربت پیتے ہیں اور جو کھانے کی چیز ہوتی ہے وہ کھاتے ہیں تو آج ہم لوگوں نے یہ ہے بنایا دودھ شربت بنایا ہے یہ جو وائٹ وائٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ملائی ہے دودھ کی تو ماشاء اللہ سے بہت اچھا خالص دودھ ملائی والا دودھ پانی کی بلکل بھی وہ نہیں ہے پانی کی ملاوٹ نہیں ہے اچھے سے برب ڈال کے چینی ڈال کے شربت ڈال کے اور بہت اچھا میتھا شربت تھنڈا تھنڈا کر کے تو باہر ہم لوگ بھیجواتے ہیں دو پتیلے بھر کے اور آج کے جو نیاز ہے جو ختم ہے اس کے ساتھ میں شربت ہے اور اس کے ساتھ یہ مارکٹ سے خاص یہ میری مادرین لو لے کر آتی ہیں جس کے اندر ہوتے ہیں بھونے ہوئے چنے اور وہ چاول کی جو بنی ہوئی ملتی ہیں ہم لوگ کوئی اس کو پھلڑیاں کہتا ہے کوئی اس کو کچھ کہتے جو بھی کہتے ہیں خیر پھلیاں بھی کہتے ہیں اس کو اندر بہت ساری کینڈیز ہیں ٹافیز ہیں پھر اندر اس کے اندر وہ ریوری بھی ہے اور اس طرح سے چار پانچ چیزوں کا مکسچر کر کے تو یہ سارا پھر بچے گلی کے بچے باہر جو ہیں بہت زیادہ خوش ہو کے لے جاتے ہیں ہماری ہیلپرز بھی اپنے الگ الگ حصے سب کے بن جاتے ہیں سب اپنی بوٹرز میں بھی لے جاتی ہیں تو بس یہ اب تیاری کے مراحل میں ہے فائنل ہو رہا ہے یہ مکس کریں گے اس کو اچھے سے اور پھر باہر بھیجوا دیں گے تو اسلامی کلنڈر کا فرسٹ منت ہے محرم محرم کا مطلب ہے حرمت والا یعنی کہ جیسے ہمارے اسلامی منس میں چار مہینے جو خاص حرمت والے ہیں احترام والے ہیں ان میں سے ایک محرم بھی ہے اور باقی زلقد ہے زلحج ہے رجب اور محرم اور میں نے تو سنا ہوا ہے بلکہ یہ کنفرم بات ہے کہ محرم خاص اللہ تعالیٰ کا مہینہ یعنی یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے خاص اس مہینے کو اپنے لئے چن کے رکھا ہے اور باقی رمضان تو ہمارا امت کا مہینہ ہے رمضان کے بعد اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبوب روزے جو ہیں وہ محرم کے روزے ہیں اور محرم میں ویسے تو عشورے کے علاوہ بھی ویسے بھی روزے رکھ سکتے ہیں تو یہ کی شربت اور سارا جو چیزوں کا مکسر ہے کینڈیز وغیرہ وہ سب باہر پہنچ چکی اور آپ دیکھ رہے ہیں کتنا رشہ بھی تو یہ کچھ بھی رش نہیں ہے آج کل تو بچے صبح سے آکے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں یعنی جلدی آکے بیٹھ جاتے ہیں چیزیں جو بھی ہے اپنے گھر سے پلیٹس پیالیاں ویالیاں شاپرز لے آتے ہیں گلاس لے آتے ہیں یہ دیکھیں شاپر بھی بچی ایک لے کے آئی ہوئے ہیں تو یہ بہت شاک سے پیتے ہیں بہت زیادہ شور مچایا ہوا تھا ابھی تو بچے کافی کام ہے آہستہ آہستہ یہ پھر آتے جائیں گے جو بھی راگیر ہوگا تو سب کو ہم یہ باندھتے جائیں گے تو یہ مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ سواب کا کام ہے اگر آپ صرف محرم کے مہینے میں نا کریں اور کسی اور مہینے میں بھی کریں یا مہینے میں ایک دفعہ کرتے رہیں مہینے میں دو دفعہ کریں تو کسی بھوکے کو کھانا کھانا بھی ویسے تو بہت ہی عجر و سواب کا کام ہے تو اس سے بچے بھی خوش ہو جاتے ہیں اور میرے خیال سے یہ ہماری نیکیوں میں ہی شمار ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور یہ ہمیں بہت زیادہ اس کا عجر دیں گے خاص طور پر میری عویز کی والدہ جو ہیں حارس کی دادی اممہ کو تو خاص طور پر اس کا عجر و سواب میری گا تو فرسٹ محرم جب سٹارٹ ہوا تھا تو اس دن ہم لوگوں نے بریانی کی دیکھ بنوائی تھی بریانی تھی اور ربڑی کھیر تھی وہ پہلے دن ہم نے پانٹی تھی وہ ریلیٹوس وغیرہ کو بھی دی تھی تو اس طرح سے سیکنڈ محرم تھرڈ محرم پھر آج میرے خال سے یہ تھرڈ محرم کا ختم ہے جو آپ کو دکھا رہی ہونا تو اس طرح روز کر کے اور نو دس محرم کو تو بہت بڑی نیاز ہوگی بہت بڑے پیمانے پر ہم لوگ انشاءاللہ تعالی کھانا بانٹیں گے سب کو غریبوں کو رشتہ داروں کو اہلے محرم کو کھانا کھلائیں گے اور خود بھی کھائیں گے ویسے بھی کہتے ہیں کہ نو دس محرم یا شوریہ والے دین اپنا دسترخان وسیع تر کرنا چاہیے کافی وسیع کرنا چاہیے ہر طرح کی کھانے کی چیزیں ہوں خالی یہ نہیں کہ آپ اپنے لئے ہی دسترخان سجائیں اس میں دوسروں کو بھی شامل غریبوں کو بھی ضرور شامل کرنا چاہیے تو فرنز اب یہ ہے اگلی جو نیاز ہے اس کی تیاری کر کی ہے میری ساس نے رات کو پانی پتیلے میں ڈلوا کے رکھ دیا ہوا ہے اور کافی سارے سفید چنے بھی اچھے سے دھو دھولا کے صاف کر کے چونکہ پانی میں بھیگو دیں یہ رات بھر پانی میں بھیگے دیں گے تو جب پھر حرم کی دادی حرم کی امہ جانی سو کر صبح اٹھیں گے یعنی فجر کے ٹائم پھر یہ تین چار گھنٹے آرام سے گل جاتے ہیں پک جاتے ہیں اس کے بعد اس میں املی وغیرہ ڈالتے ہیں تو چنوں کے ساتھ ساتھ آج صبح پھر یہ شربت بنایا ہے جس لیمو پانی ہے جس میں بہت سارے لیمن سویز کیے ہیں برف ڈالی ہے شربت ڈالا ہے اور یہ میری مادر ان لاؤ حرم کی امہ جانی دعا پڑھ رہی ہیں جتنے بھی ہمارے فوت ہو چکے ہیں سب کو اس کاجر و ثواب ملے تو پھر جیسے ہی ختم دعا پڑھ لیتی ہیں اس کے بعد پھر ہم لوگ سب گھر والے پہلے شربت پیتے ہیں سب کام ملیاں جتنے بھی ہماری میٹس ہیں جو بھی ہماری ہیلپرز ہیں پھر حرم کے بابا جانی بھی شربت کا تھنڈا شربت پانی تھنڈا تھنڈا پیتے ہیں اس کے بعد پھر ہم لوگ اس کو باہر چھوڑا دیتے ہیں باہر بہت سارے بچے آتے ہیں سب لوگ رہگیر جتنے بھی آتے ہیں سب اور یہ پہلے گھر کے لیے بھی جگ نکلتے ہیں کیونکہ جو گھر پہ اس ٹائم آویلیبل نہیں ہوتے وہ پھر بعد میں جو جو آتا جاتا ہے وہ اپنا اپنا شربت لے کر پی لیتا ہے اور چنے بھی الگ سے چنے یا جو بھی چیز پکی ہوتی ہے وہ بھی الگ سے نکال کے رکھ لیتے ہیں گھر والوں کے لیے بھی کیونکہ سارے جنسٹر ہیں وہ صبح آفیس چلے جاتے ہیں اور ہم لوگ تو گھر پہ ہوتی ہیں ہم لوگ تو کسی ٹائم بھی کھا پی لیتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کتنا اچھا شربت بنایا ہے تو اس طرح سے بس روز ایک ایک کر کے کچھ نہ کچھ ہم لوگ یہ کھانے پینے کی چیزیں بانتے رہیں گے اور جناب آج ہے کالے چنے کی باری چنے کی چاٹ بنی ہے کالے یہ وہی سیم اس طرح رات کو بھگو کے رکھ دیئے تھے پھر یہ کافی دیر تک پکتے رہے ہیں صبح فجر کے بعد سے لے کر 11.30 بجے تک یہ آرام سے چولے پہ پکتے رہے ہیں ہلکی آنچ پہ کافی سارے پانی میں اس کے بعد اس کے اوپر گرین چیلی ڈالی ہے کرینڈر ہے کرینڈر لیف جو دھنیا ہوتا ہے وہ ڈال دیا ہے اور نمک میچ ڈال کے املی کا پل بہت سارا ڈالا ہے اور بہت مزے کے چنے تیار ہو گئے ہیں میں نے تو میں نے بھی کھائے تھے چکھے تھے یہ مجھے بہت اچھے لگے تھے اور یہ پھر ابھی اور اس کے ساتھ یہ شربت والا جو ہے آج بھی یہی وہ تھا سلسلہ پانی والا شربت اور اس کے اندر لیمن ڈال کے تو یہ بس بانٹیں گے اور آج کیوں کہ میری کوکنگ کی باری بھی تھی میں ساتھ ساتھ کوکنگ کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ میں دیکھ رہی تھی کہ کس طرح سے یہ سارا کام ہو رہا ہے اور میں اب اپنا شربت لے کے بیٹھیں پانکے کے نیچے تھوڑی دیر ریسٹ کروں گی ساتھ میں میں یہ اپنا جو شربت ہے یہ بھی پیلوں گی تو ہاریس اور حمزہ کو بھی میں نے نیچے پلائے ہے کہ وہ بھی آکے دونوں بھائی ابراہیم بھی آکے اپنا شربت پی لے چلو جتنا پینا پیلو باقی میں پیلوں گی ٹھیک ہے اور اب آئے جاؤ دیکھو کتے بچے آتے ہیں بچ ہمزہ سارا پیلو آپ تو بڑے ہو نا کیا کر رہے تھے اوپر کھیل رہے تھے آج آنتی نے نہیں آنا اچھا ویسے میں آج محرم کے بارے میں کوئی بیانس ہو رہی تھی تو مجھے آج پہلی بار ہی پتہ لگا کہ جب تک تمزان کے مہینے فرض نہیں تھے تو آشورے کا روزہ اس ٹائم فرض تھا رمضان سے پہلے بھی یعنی کہ آشورے کے روزے فرض تھے تو بعد میں جب رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں تو پھر آشورے کا روزہ ہٹا دیا گیا لیکن پھر بھی اس کو رکھنا بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے تو انشاءاللہ نو دس محرم جب آئے گا تو نو دس محرم کا یا دس کیارہ محرم کا روزہ میں اور حرم حرم نے بھی پورا ارادہ کیا ہوا ہم دونے انشاءاللہ ضرور روزہ رکھیں گے تو آج کی جو نیازہ وہ ہم لوگوں نے باہر پہنچا دی ہے چینے تھے اور ساتھ میں شربت تھا تو میں نے اور میری ہیلپر نے مل کے باہر گیٹ تک بڑے گیٹ تک چھوڑ گیا ہے اور نیکسٹے پھر سے ہیں یہ سفید چینے کیونکہ ایک دن کالے چینے بنے پھر سفید چینے پھر کالے چینے پھر سفید چینے تو آج سفید چینے بنایا ہے اس کے اندر بھی ویسے ہی ساری چیزیں ڈال دی ہیں املی کا پل پی ایٹ کر دی ہے نمک مرچے وغیرہ پوری کی ہیں تو بس اب یہ دیا ہے تو یہاں پر بن رہا ہے دودھ آیا ہے اور دودھ میں شربت بن رہا ہے دودھ کو بوائل کر کے اس کو صبح پھر وہ تھنڈا کر لیتے ہیں یہ بھی ویسے بڑی محنت کا کام ہے میری ساس کی ماشاءاللہ سے حمد ہے جو وہ اتنا سب کچھ ابھی بھی ارینج کرتی ہیں اتنی محنت کرتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ صحت والی زندگی دے عجر و ثواب دے تو یہاں برف یہ آج کل برف ایسے باہر سے مانگوارے ہیں کیونکہ گھر میں اتنی برف ہوتی نہیں ہم نے اپنا بھی کولر بولر بنانا ہوتا ہے تو تھوڑی سی برف باہر سے مانگوارے ہیں کچھ اپنی ڈال لیتے ہیں تو فرینڈز اب یہ ایک اور محرم کا دین ہے اور آج بنا ہے دلیا یہ جو کا دلیا ہے جو کے بزار سے ملتا ہے کھلا ہوتا ہے پیکٹس میں بند ہوتا ہے یہ کوئی برینڈڈ دلیا نہیں ہے بس دوسرا جو جو کا ملتا ہے وہ عام سا دلیا ہے تو یہ بھی بہت اچھا بنتا ہے اس کے اندر اس کو بھی کافی دیر پکانا پڑتا ہے چولے پر چڑھا کے رکھنا پڑتا ہے بہت ٹائم تک اس کے بعد اس میں چینی ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کر کے تو یہ پھر تیار ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ بھی آج دودھ شربت ہے بچے بہت زیادہ شور کرتے ہیں باہر آتے جاتے ہیں دروازے زور زور سے بند کرتے ہیں میں ان کو بہت سمجھاتی ہوں کہ جب میں ایسے ریکارڈنگ وغیرہ کر رہی ہوں تو فلیز آپ لوگ جو ہیں وہ وائٹ کیا کریں رسٹرپ تو ہوتے ہوں گے لیکن بچے چھوٹے ہیں نا تو جیسے کہ محرم الحرام میں ہمارے اہل بیعت کو شہید کیا گیا تھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کو شہید کیا گیا تھا تو یہ مہینہ ہمارے لئے غم کا مہینہ بھی ہے تو اس مہینے گناہوں سے بچنا چاہیے نیکیوں کی طرف راغب ہونا چاہیے رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ محرم کا ہے تو جیسے اور آشورہ کا روزہ آشورہ کا روزہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے تو کتنا امیزنگ ہے نا اللہ تعالیٰ ہمیں بہانے دے رہے ہیں کہ ہم اپنے گناہوں کو معاف کروانے لیں تو کیا ہم میں سے واقعی کوئی ہے جو آگے بھر کر اس اپرچنیٹی کو گریب کر لیں اور اپنے رب کو واقعی میں رازی کر لیں اپنے سارے گناہوں کو بخشوالے تو فرنس یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں جو ہم لوگ کر کے دوسرے لوگوں کو خوش کر سکتے ہیں اپنے رب کو رازی کر سکتے ہیں کھانا کھلانا کسی کو بھوکے کو پانی پلانا یا کھانا کھلانا کوئی بہت زیادہ بڑی بات نہیں ہے یہ تو ہم آم روٹین میں بھی کر سکتے ہیں اپنے گھر میں جو روز سالن پکا ہوا ہے جو کھانا بنا ہوا ہے اس میں سے کچھ چند نوالے ہی دے لیں ایک روٹی دے لیں تھوڑا سا سالن دے لیں اور محرم کے مہینے میں تو خاص طور پر جب ہمارے اہلِ بیعت پر پانی تک بند کر دیا گیا تھا کھانا پینہ پانی تک ان پر بند کیا گیا تھا ان کو بھوکا پیاسا شہید کیا گیا تھا تو اس مہینے میں تو خاص اہمیت ہے کہ ہم لوگ خاص طور پر سبیلے لگائیں اللہ کی خوشی کے لئے اللہ کی رضا کے لئے تو اس میں کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے گھر سے ہی تھوڑا بہت جو بھی آپ سے ہو سکتا ہے تو ضرور یہ کام کیجئے تو اس فرنڈز امید کرتی ہوں آپ کو آج کا ویلوگ پسند آیا ہوگا چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیوز کو لائک کر دیں کریں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ